دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چین ایسٹی ایس میں آج ہم آپ کو تلہ بھونا اور تیل مسالے کھانے سے سمبندی سبی مہتپل سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلی ہی سٹارٹ کرتا ہے سوال لمبر ایک تلہ بھونا کھانے سے شریفہ کیا اثر ہوتا ہے دراصل آج کی یوہ پیڑی اور بچوں میں تلی بھونی چیزوں کو کھانے کا چلن تیجی سے بڑھڑا ہے جس کے گارہ بچوں اور یوہوں میں کئی طریقی بیماریاں گھر کر گئی ہیں لوگ چاومین برگر کے ساتھی چپس مکینی یا فرائٹ فوڈ کو کھانے میں جیادہ دلچسپی لے رہے ہیں جبکہ ان چیزوں کو کھانے سے شریر میں کئی طریقی بیماریاں لگتی ہیں ریسرچ میں شوت کرتاؤں نے بتایا ہے کہ فرائٹ فوڈ کو بہت جیادہ ہائی ٹیمپریچر پر دیر تک تلنے یا فیٹ ٹوسٹ کو بہت جیادہ براؤن کر کے کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کو کھا کر آپ کینسر جیسی گمبی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں سوال لمبہ دو تیل مسالہ کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے دراصل جب ہم زیادہ تیل مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں تو بوڈی کا پی ایس بیلنس بگڑا جاتا ہے اس سے زیادہ ایسیڈ بنتا ہے جس کے چلتے ایسیڈی کی پروبلم بڑھتی ہے اور سینے میں جلن گیس پیٹ میں سوجن وغیرہ محسوس ہوتی ہے مسالے دال خانہ پیٹ خراب ہونے اور دست کی ایک کومن وجہ ہے دراصل میچ مسالوں میں کیپسائنسز ہوتا ہے جسے زیادہ کھانے سے پیٹ کی پرد کو نقصان پہوستا ہے اس لیے اسے کھانے کے بعد پیٹ میں جلن ہوتی ہے اس کے علاوہ کیپسائنسز اُلٹی پیٹ درد اور جلن والے دست کی بھی وجہ بنتا ہے زیادہ تیل مسالے والا خانہ لیور سے جڑی پروبلم بڑھا سکتا ہے دراصل تیل لیور میں جاکا چپک جاتا ہے اور اس میں فیٹ جمنے لگتا ہے جو فیٹی لیور کی وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ تیل مسالے لیور کو ڈیمیج بھی کرنے لگتا ہے جس سے آپ کو لیور سیروسیز جیچے شگایت ہو سکتی ہے لمبے وقت تک تیکھے کھانے سے ہیپیٹائیٹیز و پیلیا بھی ہو سکتا ہے ان سبی بیماریوں سے بوڈی کی آور آل فنکشنی پر اثر ہونے لگتا ہے سوال لمبہ تین فاس فوڈ کھانے سے شریع کو کیا نوستان ہوتا ہے دراصل ادھک ماترہ یا لگاتار فاس فوڈ کھانے سے ویکتی کو ہائپر ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اس سے ویکتی کے دماغ کا سنتولن بگڑتا ہے جو اس مانسی بیماری کو جنم دیتا ہے اس کو کھانے سے کھون میں شیگر کی ماترہ کم ہو جاتی ہے جس کے قرم ویکتی میں ڈپریشن اور انگزائیٹی جیسی ویکار دیکھنے کو ملتے ہیں جو لوگ فاس فوڈ یا طلب انہ خانہ زیادہ ماترہ میں کھاتے ہیں انہیں کم نین یا کئی بار نین نہیں آتی ہے پوری نین نہ آنا شریع کے لیے ہانی کارہ ہوتا ہے فاس فوڈ کھانے سے شریع میں کلسٹور کی ماتر بڑھ جاتی ہے جس سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے سوال نمبر چار ڈی فرائی کھانے سے کونسی بیماری ہوتی ہے دراصل کئی لوگ اپنے کھانے کو سوادیس بنانے کے لیے اسے زیادہ بھونتے ہیں پر ہم آپ کو بتا دیکھ کی زیادہ بھوننے سے آپ کا کھانہ تو سوادیس بن جاتا ہے پر اس کے سبی پوسط تطور ختم ہو جاتا ہے زیادہ بھوننے سے کھانے میں ٹاکسن کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے جو صحت کے لیے نقصان پہچا سکتی ہے بہت سے لوگوں کو آلو کے چپ پکوڑے سموں سے پاپڑ اور نون بیس بہت پسند ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کو ڈی فرائی کیا جاتا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ کھانے کو ڈی فرائی کرنے سے اس کے اندر موجود پروٹین اور باقی کے جروری پوسط تطور نسٹ ہو جاتے ہیں جس کے قرارے کینسر ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے سوال نمبر پاچ مائکروویب میں کھانے گرم کر کے کھانے سے کیا ہوتا ہے درستر بہت سارے لوگوں کو اپنے کھانے کو دوبارہ گرم کرنے کے لیے مائکروویب کا استعمال کرتے ہیں لیکن مائکروویب میں کھانا گرم کرنے سے کھانے میں بیکٹیریا آنے کا خطرہ رہتا ہے جس کے قرارت صحت کے خراب ہونے کے سمبامنا بنی رہتی ہیں سوال نمبر چہتلہ بھنا کھانے کے بعد فٹ رہنے کے لیے کیا کریں درستر ہمیسے اس بات کا دھیان نہ کھے گی جب بھی آپ کوئی تلیب ہونی چیز کھائے تو اس کے بعد ایک گلاز گنگونہ پانی جرور پیئے گنگونہ پانی شری سے سبی برکار کے آئل کو بہا نکالنے میں مدد کرتا ہے یعنی کی گرم پانی آپ کے شری میں وسا کو جمع نہیں ہونے دیتا اس بات کا دھیان نہ کھے کی تلیب چیز بھاری ہوتی ہے جس دن آپ اس طرح کی چیزیں کھائے اس دن دن بھر حل کی چیزیں ہی کھائے اس سے آپ کے پیٹ کو آرام ملے گا ساتھ ہی زیادہ تلی چیز کھانے سے شری کو جو نقصان ہوتا ہے اسے کم گننے میں مدد کرتا ہے تلی چیز بچانے میں زیادہ وقت لگتا ہے ایسے میں اس بات کا دھیان نہ کھے کہ تلی چیز کو کھانے کے کچھ ہی دیر بعد دہی کھائے یہ شری کو بینہ نقصان پہنچائے تیل اور وسا کو بچانے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھی وسا شری میں جمع نہیں ہو پاتی ہے سوال لمبا ساتھ تلیب بھنا کھانے کا سائز ہمیں کیا ہوتا ہے صبح گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے کے بیچ میں کرنا چاہیے اس وقت آپ کا میٹابولیزر سب سے ہائی ہوتا ہے اور کھانے کو پچانے میں آسانی ہوتی ہے سر شبدوں میں کہا جائے تو اس وقت آپ جو بھی کھاتا ہے اسے آپ کا شریف صحیح طریقے سے پچاتا ہے اور اوجہ میں تقدیل کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں فیٹ بھی آپ کے ٹیشو پر جمع نہیں ہوتا ہے سوال لمبر آٹھ ہوتل میں کھانے کے بعد سوپ اور مشری کیوں دیتے ہیں دراصل سوپ کے گزدانے ہاتھ میں لے کر آپ کچھا یا بھونا دونوں طرح سے کھا سکتا ہے سوپ خون کو صاف کرتا ہے اس سے پیٹ کی جلن ڈائریہ جیسے سمجھ سے نہیں ہوتی ہے سوپ آپ کا وجہ کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ روک پتی رودر شمطہ بڑھانے کے لیے بھی لوگ سوپ کا سیون کرتے ہیں بس یہی کارنٹ ہے کہ ہوتل میں کھانے کھانے کے بعد سوپ اور مشری دیتے ہیں سوال لمبر نو زیادہ تیل مسالہ کھانے سے موٹاپک کیوں بڑھ جاتا ہے دراصل موٹاپک کی ہمیشہ دو وجہ رہی ہیں پہلی بوڈی میں ٹرانس فیڈ یعنی انہیلڈی فیٹ کا زیادہ جمع ہونا اور دوسرا آپ کے میٹابولیزم کا دھیمہ ہو جانا زیادہ تیل مسالہ کھانے سے ہی ہے دونوں نقصان ہوتا ہے دراصل زیادہ تیل مسالے والے کھانے میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہے جس سے بجن بڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹرانس فیڈ یعنی انہیلڈی فیٹ زیادہ ہوتا ہے جس سے یہ بوڈی کی الگ الگ ٹیشو میں چپک جاتا ہے اور موٹاپک کی وجہ بنتے ہیں دیسرا یہ ہے کہ تیل مسالے والے کھانے چکنے ہوتے ہیں جو میٹابولیزم کا سلو کرتا ہے یہ کھانے پچانے اور مجن گھٹانے کے پروسس کو دیمہ کرتا ہے سوال لمبر دس فرائٹ فوڈ کھانے کے بعد جیرے کا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے دوسرا جیرے کا پانی پینے سے پیٹ کی جلن ترن سانت ہو جاتی ہے جیرے میں موجود فائیور اور مرنل پاچن تندر سدھاننے کا کام کرتے ہیں اس سے آپ کا میٹابولیزم ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ میں ہونے والے درس سے نجات ملتی ہے جن لوگوں کو پیٹ فوڑنے کی سمسیہ ہے انہیں بھی جیرے کا پانی پینا چاہیے